بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اس سے پہلی ویڈیو میں پہلا سبق پڑھایا گیا تھا اس کے اندر لفظوں کی پہچان ان کی تصویروں کے اعتبار سے کرائے گئی تھی اب جو ہم نے الف با تا تصویروں کے اعتبار سے اس کو ہم نے پڑھا تھا اب اس کی اس سبق کے اندر آج کے سبق میں ہم کو مشق کرنی ہے چنانچہ سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو مشق ہم کرتے ہیں پہلا لفظ ہے الف یہ جو لمبا سڈنڈا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے الف الف کے بعد لفظ ہے را را کے بعد لفظ ہے ڈال ڈال کے بعد لفظ ہے واو واو کے بعد لفظ ہے میم میم کے بعد لفظ ہے لام لام کے بعد لفظ ہے گاف گاف کے بعد لفظ آتا ہے کاف کاف کے بعد لفظ ہے سین جس کو چھوٹا سین بھی ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد لفظ ہے ہا یہ چھوٹا ہا ہے اس کے نیچے تھوڑی لٹکن سی لگی ہوئی ہے چھوٹا ہا اس کے بعد لفظ ہے با جس کے نیچے ایک نکتہ یہ ہے با اور جس کے پیٹ میں ایک نکتہ ہو یہ جیم اور اس کے بعد لفظ ہے یا اس کے بعد تین نکتے جس کے نیچے ہیں وہ ہے پا اور تین نکتے پیٹ میں تو یہ ہے چا جیم کے نکتہ ایک ہوتا ہے پیٹ میں اور چا کے نکتے پیٹ میں تین ہوتے ہیں اس کے بعد لفظ ہے نون اس کے بعد لفظ آتا ہے فا اس کے بعد ہے زا خا خا کے بعد غین غین کے بعد دو نکتے جس کے اوپر ہے وہ ہے تا اور جو گول ہے اس کے اوپر دو نکتے وہ ہے قاف اور تین نکتے اوپر ہے وہ ہے شین اس کے بعد ہے تا اس کے بعد دال کے اوپر چھوٹا تو بن گیا تو یہ ڈال اور را کے اوپر چھوٹا تو بن گیا تو یہ ہڑا اور اس کے بعد یہ ہے یا پھر نیچے علف پھر دال کاف را واو چا پا نون گاف تو یہ مشق ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا اوپر یہ حرف جو لفظ پڑھے تھے ہم نے حرف شکل کے اعتبار سے تصویر کے اعتبار سے ان کی اس لفظ کے اندر اس صفحے کے اندر مشق کرائے گئی ہے تو یہ علف سے ہر لفظ کی اس کے اندر چھوڑ چھوڑ کر کے اس میں ایک لفظ کو الگ الگ لکھ رکھا ہے تو یہ اس کے مشق ہے یہ ہم مشق یاد کر لیں اور اس لفظ کو ہم اس مشق کو دوبارہ سے ہم پڑھ کر کے دیکھ لیں جلدی جلدی شروع سے پڑھ لیتے ہیں علف را دال واو میم لام گاف کاف سین ہا با جیم یا پا چا نون فا زا خا غین تا قاف شین تا ڈال ڈا یا علف ڈال کاف را واو چا پا نون گاف یہ لفظ ہے ان کی ہم مشق کر لیں اس کے بعد کر انشاءاللہ سبعتختی نمبر دو یہ ہم پڑھائیں گے اس کے اندر ہر لفظ کی جو شکلیں ہوتی ہے ان شکلوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھائی جائے گی فقط فاللہ آلم